اسلام علیکم مائی نیمیز ڈاکٹر خلود عمران آج میں بات کروں گی کہ انڈے دانی کی رسولیاں کیوں بنتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو اویرین سسٹ ہیں یا جو انڈے دانی کی رسولیاں ہیں یہ بنتی کیوں ہیں جب بھی ایک فیمیل جو ہے ریپروڈکٹیو ایج میں ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اس کو پیریٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں اویرین سسٹ بنتی ہیں اور یہ نارمل بھی ہیں اور ایب نارمل بھی ہیں نارمل اس طرح ہے کہ ہر مہینے جیسے کہ فیمیل کی جو ہے ایک ایگ ریز ہوتا ہے تو اس کے انفلوینس میں جو کورپس لوٹیل سسٹ بنتی ہے تو وہ ایٹمیٹکلی بعدوں پر فرویڈ اکٹھا ہوکے اویرین سسٹ کی شکل بن جاتی ہے یا وہ بچیاں جو کہ شادی کے بعد جو ہے وہ ایبولویشن ایڈکشن ڈرنگز لے رہی ہوتی ہیں ہماروپنے کی دوائیاں لے رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہرمونس پیک پہ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ایک نہیں کئی ایگز بن جاتے ہیں جس کو ہائپر سٹومنیشن اووری بھی کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے بات میں اگر پرگننسی نہیں ہوتی یا وہ بھی جاتی ہے جو بقایا جاتی ہے جو ایگز ہوتے ہیں تو وہ ایک سسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر تو وہ سسٹ جو ہے 5 سینٹی میٹر سے کم ہے تو یہ اس میں بعض وقت ہمیں کوئی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ری ایشور کرنا ہوتا ہے اور فالو آلٹرسانگ ہوتے ہیں اور بعض وقت ہی میل کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور جب وہ انسیڈنٹل سکین کرواتی ہے پرگننسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اویرین سسٹ موجود ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے بینائن ہوتی ہیں تو اور یہ خودہ خود ریزول ہو جاتی ہے اگر اس کی جو لینٹ ہے وہ 5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے یعنی کہ 7-8 سینٹی میٹر ہے تو پھر ہم آلٹرسانگ گائیڈڈ ایسپیریشن کرتے ہیں یعنی کہ ہم آلٹرسانگ کے ذریعے ایک پروپ کے ذریعے جو ہے وہ اینٹر کر کے اس سسٹ کو رپچر کر دیتے ہیں اور جو اس کا خال ہوتا ہے ہم آلٹرسانگ یا اور ایجنٹ ایڈ کر کے اس کی ہم فائبوسیس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نہیں بنتی لیکن اگر جو ہے وہ سسٹ کی جو میرمنٹ ہے یا لینٹ ہے وہ 8 سینٹی میٹر یا 10 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو پھر ہم سجسٹ کرتے ہیں کہ اس کی سرجری ہو یعنی کہ through لپروٹمی جو ہے اس سسٹ کو رپچر کیا جائے اور جو اس کی جو کبرنگ ہے اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ بنے گا میں باہر سیمیل اوپن سرجری کو پریفر نہیں کرتی پھر لپروسکوپی کریں بھی مطلب کیمرے کے ثروب بھی ہم کیمرہ انٹر کرتے ہیں اور اس کے ثروب ہم اس کو رپچر کرتے ہیں اور اس کی جو کبرنگ ایسسٹ کی اس کو نکال لینے ہیں تو یہ تو سنپل سسٹ ہیں جو کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے پریشانی کی بات نہیں اگر لیس ان 5 سینٹی میٹر ہے اور اور دن 7 سینٹی میٹر ہے یا ایڈ ہے لپنام ہم آلٹرسان کا یا رسپیریشن کرتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم لپروسکوپی یا لپروڈ بھی کرتے ہیں لابا آس سسٹ بھی ہوتی ہے جس کو مہموریجک سسٹ کہتے ہیں جس ہم کون پانی کی دھیلی بھی عام زبان میں ہی کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فالو سکین کی ضرورت ہوتی ہے فیمل کو پین ہوتا ہے اس کے مطابق انٹیوائٹی کبر اور پین کلرز اور ایڈ پہ بھی جا سکتے ہیں جیسے مریض کی آلت ہوتی ہے اسی طرح ایک کمپلیکس سسٹ ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے سیمپل سسٹ کے اندر ہی جو ہے وہ سولیڈ کمپوننٹ بھی ہوتا ہے جسے ہم کمپلیکس سسٹ کہتے ہیں جس میں ہم ایک ہارمون سی ای ونٹ کو فائف کرواتے ہیں اگر وہ نارمل آ جائے تو پھر ہم فیمل کو اس کے اکورڈنگلی ڈیل کرتے ہیں اور اگر پوسٹیو آ جائے تو پھر اس میں وزید جو ہے وہ کیمو تھیرپی ریڈیو تھیرپی اور سیٹی سکین وغیرہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں تو اگر آپ کو سکین پہ نارملی سسٹ مل گئی ہے تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ سیمپل سسٹ کے لیے ورڈ ہوں تو اس میں آپ اپنی گائنکورجی سے رابطہ کریں تو وہ قارنکل سائز آپ کو بتا دے گی کہ آیا جو ہے اس کی فردر فیلمٹ یا فالو اپ سکین کیسے کرونا ہے تو میں امید کرتا میرے اس سیشن سے کافی اقتر آپ کے مائن میں سسٹ کا کونسیپ کلیر ہو گیا ہوگا کہ سیمپل سسٹ جو ہے وہ ڈیجرس نہیں ہوتی لیکن اگر جو ہے وہ کمپلیکس سسٹ ہوں یا ہموریجی کو تو وہ اگارڈنگلی ڈیل ہو جاتی ہے سٹے سیف سٹے ہالگی تھائیں کیو سو مچ اللہ حافظ